وَعَدْفُ الْبَيَانِ يَكُونُ لِمُجَرَّدِ الْتَوْضِيحِ نَحْوَ أَقْسَمَ بِاللَّهِ أَبُوْ حَفْسٍ عُمَرُ اَوْ لِلْتَوْضِيحِ مَعَ الْمَدْحِ نَحْوَ جَعَلَ اللَّهُ الْقَعْبَةَ الْبَيْتَ الْخَرَامَ قِيَامًا لِلنَّاسِ توابع کے لانے میں کیا کیا مقاصد ہوتے ہیں یہ بیان ہو رہا ہے گزشتہ سبق میں آپ نے پڑھا تھا کہ توابع کے ساتھ کلام کو مقید کیا جاتا ہے ان غرضوں کے لیے جو ان توابع سے مقصود ہوتے ہیں یعنی جو فائدہ توابع دیتے ہیں متقلم کے غرض بھی وہی ہو تو پھر وہ کسے کے ساتھ اپنے کلام کو مقید کرے گا توابع کے ساتھ مثلا صفت جو ہے وہ تمییز کا فائدہ دیتی ہے یعنی دو چیزوں میں انتیاز کر دیتی ہے ان کو جدا کر دیتی ہے ایک دوسرے سے تو اگر متقلم کی غرض بھی تمییز ہو تو پھر اس کو کیا کرنا پڑے گا اپنے کلام کو صفت کے ساتھ مقید کرنا پڑے گا اور پھر صفت کے اور بھی کئی فائدے ذکر ہوئے تھے کہ صفت جو ہے کبھی کشف معنی کے لیے آئے گی یعنی موصوف کے معنی کو کھول کر بیان کر دے گی اور اسے صفت کاشفہ کہتے ہیں اسی طرح یہ بھی آپ نے پڑا کہ صفت کبھی کبھر تاقید کے لیے آتی ہے یعنی وہی معنی جو موصوف کا ہوتا ہے اسی معنی کو آ کر پختہ کر دیتی ہے بھئی اور اسی طرح کبھی صفت مدہ یا زم کے لیے بھی آئے گی یا اسی طرح ترخم کے لیے آئے گی بھئی اور مدہ اور زم اور ترخم جو ہے یہ بعض اوقات ایک لفظ کو وصفیت سے کاٹ کر مدہ زم یا ترخم کے لیے اس پر رفع یا نصر بھی پڑا جاتا ہے کلام عرب کے اندر بھئی جبکہ یہ بھی آپ نے پڑا کہ نقرہ میں جو صفت آتی ہے وہ تخصیص کے لیے ہوتی ہے کس لیے وہ تخصیص کا فائدہ دیتی ہے اور تخصیص کا ایک معنی میں نے پہلے بیان کیا تھا کہ تخصیص کسے کہتے ہیں کہ مذہور کے لیے اگر ایک چیز کو ثابت کیا جائے تو باقیوں سے اس کی نفی ہو اور اگر مذہور سے ایک چیز کی نفی کی جائے تو باقیوں کے لیے اس کا اس بات ہو یہ بھی تخصیص ہے لیکن یہ تخصیص یہاں نہیں مراد بلکہ نقرہ کے اندر صفت تخصیص کے لیے آتی ہے اس تخصیص سے مراد ہے دیگر احتمالات کو ختم کرنا یا ان کو کم کرنا بھی یہ ان کو کیا کرنا کم کرنا تو بعض صورتوں میں دیگر احتمالات کم ہو جاتے ہیں نقرہ کے صفت لانے سے اور بعض صورتوں میں احتمالات بلکل ختم ہو جاتے ہیں آج آتھے بیان لانے میں کیا کیا نکات ہوتے ہیں وہ بیان کر رہے ہیں کہ اس کے لانے کے کیا فائدے ہیں کہتے ہیں وَعَدْفُ الْبَيَانِ يَكُونُ لِمُجَرَّدِ اس جملے میں لفظ عمر جو آیا یہ ہے احتمالات بیان اور ابو حفظ جو اس سے ما قبل میں آیا اس کو کہتے ہیں مَعْتُوْفُنْ عَلَى کیا کہتے ہیں تو احتمالات بیان جس لفظ کا ہو اس لفظ کو مَعْتُوْفُنْ عَلَى کہتے ہیں تو یہ عمر کس کی وضاحت کر رہا ہے ابو حفظ کی وضاحت کر رہا ہے تو ابو حفظ کو کیا کہیں گے مَعْتُوْفُنْ عَلَى نَعْتُوْفُنْ عَلَى تو یہ جو عقف بیان لائے جاتا ہے کبھی اس کے ذریعے صرف مَعْتُوْفُنْ عَلَى کی وضاحت مقصود ہوتی ہے کہ اس کی وضاحت ہو جائے کہ کون مراد ہے اس سے کیا معنی ہے اس کا اور کبھی کا بات عقف بیان کے ذریعے معتوفن علیہ کی وضاحت کے ساتھ ساتھ اس کی مدہ اور اس کی تاریخ بھی مقصود ہوگی تو دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں کس کے اندر آقفے بیان ہیں تو کہتے ہیں وَعَدْفُ الْبَيَانِ يَقُونُ لِمُجَرَّدِ تَوْزِيحِ اور آقفے بیان جو ہے وہ صرف توزیح کے لیے ہوگا نحو مثال کے طور پر اَقْسَمَ بِاللَّهِ أَبُوْحَفْسٍ عُمَرُ قسم کھالی ہے خدا کی ابو حفظ عمر نے اب دیکھئے ابو حفظ عمر بھئی یہ ابو حفظ کنیت تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بھئی لیکن یہ کنیت زیادہ مشہور نہیں زیادہ مشہور نہیں تو اگر صرف یہ کہا جائے اَقْسَمَ بِاللَّهِ أَبُوْحَفْسٍ قسم کھالی ہے کتنے ابو حفظ نے تو پتہ نہیں چلتا کہ کون مراد ہیں اس سے تو لہٰذا وضاحت کے لیے متقلم نے کیا کیا ابو حفظ کے ساتھ ان کا نام عمر بڑھا دیا جسے وہ مشہور ہیں بھئی اب پتہ چل گیا کہ ابو حفظ سے کون مراد ہیں عمر رضی اللہ تعالی عنہ مراد ہیں بھئی تو یہ ایک دیہاتی آیا تھا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے اس نے اونٹنی وغیرہ مانگی کہ میں دور رہتا ہوں اور میرے پاس جو اونٹنی ہے وہ زخمی ہے تو اب میری لئے واپس جانا مشکل ہے آپ مجھے بیت المال میں سے ایک اونٹنی آنایت فرما دیجئے اور سامان وغیرہ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے قسم کھا کر فرمایا کہ واللہ تم جھوٹ بول رہے ہو تو پھر وہ چل پڑا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہیں شہر سے باہر پھر بعد میں یا خود دیکھنے گئے ہوں گے تو وہ شخص جو ہے وہ اودہاتی جو تھا وہ کچھ اشعار پڑتا ہوا جا رہا تھا شاید حضرت عمر کو اس نے دیکھ لیا ہو اس کے بھی وہ اشعار پڑے ہو تو انہوں نے سن لیے ان اشعار میں اس نے یہ لفظ کہے اقسم باللہ ابو حفظ عمر کہ ابو حفظ عمر نے کیا کیا ہے خدا کی قسم کھالی ہے اور کہہ دیا ہے کہ تمہاری ہونٹنی وغیرہ زخمی نہیں ہے بھئی حالانکہ جب حضرت عمر نے دیکھا واقعی اس کی ہونٹنی وغیرہ زخمی وہ تھی چنانچہ انہوں نے حضرت عمر اس کو پھر بیت المال سے ہونٹنی بھی دی اور سفر کا خرچ وغیرہ بھی اس کو عنایت فرمایا بھئی تو یہ اس سے بطور مثال کے ذکر کیا کہ یہاں عمر لفظ جوایا یہ اچھے بیان ہے ابو حفظ کے لیے اولی توضیح معلمد یہ اچھے بیان کس لیے ہوگا توضیح کے ساتھ مدہ کے لیے بھی ہوگا بھئی یعنی اس میں وضاحت بھی ہوگی اور ساتھ ساتھ مدہ بھی ہوگی بھئی نحو مثال کے طور پر جَعَلَ اللَّهُ الْقَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا لِلنَّاسِ بنایا اللہ نے کعبہ کو جو خرمت والا گھر ہے بنایا اللہ تعالی نے کعبہ کو جو خرمت والا گھر ہے قیامًا لِلنَّاسِ لوگوں کے لیے قیام کا سبب لوگوں کے لیے کھڑا ہونے کا سبب اللہ تعالی نے کعبہ کو جو کہ بزرگی والا گھر ہے جو کہ خرمت والا گھر ہے اس کو لوگوں کے لئے قیام کا سبب بنایا ہے تو دیکھئے یہاں پر القعبت یہ ہے معتوفن علی اور البیت الخرام یہ کیا ہے عطف بیان تو یہاں عطف بیان وضاحت کے ساتھ ساتھ مدہ کا بھی فائدہ دے رہا ہے کہ یہ قعبہ جو ہے وہ کس قسم کا گھر ہے خورمت والا گھر ہے بزرگی والا گھر ہے قابلِ خورمت ہے بھئی معنی سمجھ میں آگیا بھئی قابلِ حرمت ہے قابلِ احترام ہے یعنی جعل اللہ القعبت البیت الحرام قیاما للناس بنایا اللہ نے قعبہ کو جبزرگی والا گھر ہے قیام کا سبب لوگوں کے لئے وَيَقْفِ فِي تَوْضِيحِ اَنْ يُوَضِّحَ السَّانِ الْأَوَّلَ عِنْدَ الْإِجْتِمَعَ وَإِن لَمْ يَقُنْ اَوْضَحَ مِنْهُ عِنْدَ الْإِنفِرَادِ بھئی یہاں سے یہ بیان کر رہے ہیں کہ انہوں نے یہ تو بتلا دیا کہ عطفِ بیان کس لئے آتا ہے وضاحت کے لئے آتا ہے یعنی مَعْتُوفُنْ عَلَيْجِ کے ساتھ جب عطفِ بیان آتا ہے وہ اس کی وضاحت کر دیتا ہے تو اس سے یہ شبہ پڑتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے مَعْتُوفُنْ عَلَيْجِ ہوتا ہے اس میں اتنی وضاحت نہیں ہوتی اور عطفِ بیان میں کیا ہوتی ہے زیادہ وضاحت ہوتی ہے محلم ہو عطفِ بیان کا ہمیشہ زیادہ واضح ہونا ضروری ہے کس کے مقابلے میں مَعْتُوفُنْ عَلَيْجِ کے مقابلے میں تو جواب دے رہے ہیں کہ نہیں بھئی یہ ضروری نہیں ہے کہ عطفِ بیان وہ مَعْتُوفُنْ عَلَيْجِ سے زیادہ واضح ہو بلکہ دونوں کے ملنے سے وضاحت حاصل ہو جائے تو یہ کافی ہے بھئی دونوں کے ملنے سے وضاحت ہو جائے تو یہ کافی ہے ہو سکتا ہے دونوں وضاحت کے اندر برابر ہوں لیکن جب دونوں مل گئے پھر پوری طرح وضاحت ہو گئی تو یہ بات کافی ہے اچھے بیان کے لیے بھئی یعنی اس کا زیادہ واضح ہونا ضروری نہیں مثلا دیکھئے بھئی مثال سے وضاحت ہوگی آپ کے تین ساتھی ہیں دو کا نام زید ہے ایک کا نام خالد ہے دو ساتھیوں کا کیا نام زید اور ایک کا نام خالد اور ان تین میں سے دو کی کنیت ابو بکر ہے اور ایک کی کنیت مثلا ابو حفظ ہے تو ایک زید جو ہے اس کی کنیت ہے ابو حفظ اور ایک زید کی کنیت ابو بکر ہے جبکہ خالد کی کنیت بھی ابو بکر تو ساتھی دو ساتھیوں کے نام کیا ہیں زید تیسرے کا خالد ایک زید کی کنیت کیا ابو حفظ بھئی دوسرے زید اور خالد دونوں کی کنیت کیا ابو بکر اب دیکھئے مثلا آپ سے میں کہتا ہوں جا انی ابو بکر کچھ پتہ چلا آپ کو کہ زید مراد ہے یا خالد مراد ہے آپ کو پتہ نہیں چلا اچھا اس کے بجے اگر صرف میں یہ کہوں جا انی زید کچھ پتہ چلا آپ کو کون سا والا زید آیا ہے یہاں بھی پتہ نہیں چلا لیکن اگر میں ساتھ کنیت ملا کر کہوں جا انی ابو بکر ابو بکر زید کون آیا میرے پاس ابو بکر زید آیا اب آپ کو پتہ چل گیا کہ وہ والا زید مراد ہے جس کی کنیت کیا ہے ابو بکر ہے وہ والا زید مراد نہیں جس کی کنیت اب وہ حق ہے تو دیکھئے دونوں برابر تھے ماتوفون علی بھی دو پر صادقہ رہا تھا اور اٹھوے بیان بھی کتنے پر صادقہ رہا ہے دو پر لیکن جب دونوں مل گئے اب وضاحت ہو گئے بھئی سورت سمجھ میں آگئے یہ معنی ہے وَيَكْفِ فِي تَوْزِحِ اَنْ يُوَزِّحَ السَّانِ الْأَوَّلَ عِنْدَ الْإِجْتِمَاعِ اور کافی ہے وضاحت کرنے میں یہ کہ وضاحت کرے دوسرا والا یعنی کون دوسرا کون ہے اٹھوے بیان کہ وہ وضاحت کرے الْأَوَّلَى پِہلے کی پہلا کون ماتوفون علی تو کہتے ہیں وَيَكْفِ فِي تَوْزِحِ اور وضاحت کرنے میں یہ بات کافی ہے کہ دوسرا والا یعنی اٹھوے بیان وہ وضاحت کرے پہلے والے یعنی ماتوفون علی کہ عِنْدَ الْإِجْتِمَاعِ کس وقت اجتِمَاعِ کے وقت یعنی جب دونوں اکٹھے ہو جائیں وَإِنْ لَمْ يَقُنْ أَوْزَحَ مِنْهُ عِنْدَ الْإِنفِرَادِ اگرچہ یہ اس سے زیادہ واضح نہ ہو بھی کتنے پر صادقہ رہا تھا دو پر اور اٹھوے بیان بھی اکیلہ کتنے پر صادقہ رہا ہے دو پر تو اکیلے ہونے کی حالت میں تو اٹھوے بیان زیادہ واضح نہیں ہے کس کے مقابلے میں ماتوفون حلے کے مقابلے میں لیکن جب دونوں مل گئے تو کیا حاصل ہو گئی وضاحت ہو گئی بھئی اگرچہ اٹھوے بیان زیادہ واضح نہ ہو ماتوفون علی سے اکیلے ہوتے ہوئے قَعَلِيِّنْ زَيْنِ الْعَابِدِينَ وَلْعَسْجَدِ الزَّحَبِي قَعَلِيِّنْ زَيْنِ الْعَابِدِينَ وَلْعَسْجَدِ الزَّحَبِي بھئی عَلِيِّنْ زَيْنُ الْعَابِدِينَ مُبْتَدَا خبر نہ سمجھنا بھئی کہ عَلِيِّنْ ہے مُبْتَدَا زَيْنُ الْعَابِدِينَ کیا ہے اس کی خبر بلکہ یہ بات چل رہی ہے عطف بیان کی تو یہاں عالیون ہے ماتوفن علی اور زین العابدین کیا ہے عطف بیان اسی طرح والعسجد الزہبی عسجد کیا ہے ماتوفن علی اور عز زہب کیا ہے عطف بیان ہے تو یہ مثلا ایک جملے کا جرد ہیں جملے کے اندر یہ آ رہے تھے مثلا کلام کیا تھا جانی علیون زین العابدین جانی علیون زین العابدین اور اسی طرح العسجد الزہب اس کو بھی کسی جملے میں مثلا لے جائیں کیا جملہ تھا اخذت اخذت العسجد الزہب تو عسجد سونے کو کہتے ہیں الزہب نے آ کر بیان کر دیا تو عسجد ہوا ماتوفن علی اور الزہب کیا ہے سونا سمجھ میں آئے بھئی تو عسجد کا معنی بھی سونا ہے وہ سونا جو دھات ہے قیمتی بھاگ سونا اور چاندی تو یہ عطف بیان ہے وَعَطْفُ النَّسْقِ يَقُونُ لِلْأَغْرَاضِ اللَّتِي تُعَدِّيهَا أَحْرُفُ الْعَطْفِ بھئی اب عطف نصف کا بیان آیا توابع کا بیان چل رہا ہے نا توابع کئی چیزیں میں نے ذکر کیا تھا کل کے سبق میں کہ صفت بھی کیا ہے توابع میں سے ہے اور اسی طرح بدل بھی کس میں سے ہے توابع میں سے ہے اور اسی طرح عطف بھی کس میں سے توابع میں سے اور اسی طرح معطوف یہ بھی کس میں سے ہے توابع میں تو یہ وہی معطوف کا ذکر آیا یہ جو عطف ہوتا ہے حروف کے ذریعے اس کو عطف نصف بھی کہتے ہیں کیا کہتے ہیں عطف نصف نصف کا معنی ہے ترتیب ترتیب تو ان کو ان حروف کو حروف نصف بھی کہتے ہیں یہ جو حروف عطف کا فائدہ دیتے ہیں کیا کہتے ہیں حروف نصف بھئی نصف کا معنی ہے ترتیب چونکہ ان میں سے بعض لفظ وہ ترتیب کا فائدہ دیتے ہیں تو سب کا نام ہی حروف نصف رکھ دیا بھئی جیسے فا ترتیب کا فائدہ دیتی ہے مثلا میں کہتا ہوں جا انی زیدن فا عمرن آیا میرے پاس زید پھر کون آیا عمر تو یہ فا نے ترتیب کا فائدہ دیا معلوم ہو زید پہلے آیا ہے اور عمر اس کے فوراں بعد آیا ہے تو یہ فائدہ فا نے دیا ترتیب کا اسی طرح سمہ ہے وہ بھی ترتیب کا فائدہ دیتا ہے جا انی زیدن سمہ عمرن میرے پاس زید آیا پھر کون آیا عمر آیا معلوم ہو زید پہلے آیا ہے اور عمر اس کے بعد آیا ہے یہ سمہ نے فائدہ دیا اس کے بجائے اگر واؤ ہوتا پھر یہ پتا نہ چلتا جا انی زیدن و عمرن اس کا کیا معنی ہے میرے پاس زید آیا اور عمر اب اس میں زید کا لفظ پہلے ہے جملے کے اندر اور عمر کا لفظ جملے میں معفر ہے لیکن اس کا یہ معنی نہیں کہ زید پہلے آیا ہے اور عمر بعد میں آیا ہے ہاں اس نے صرف اتنا بتایا کہ آیا زید بھی ہے اور آیا عمر بھی چاہے زید پہلے آیا اور پھر بھی آپ کہہ سکتے ہیں جا انی زیدن و عمر چاہے عمر پہلے آیا اور زید بعد میں پھر بھی آپ کہہ سکتے ہیں جا انی زیدن و عمر چاہے دونوں اکٹھے آئے ہوں پھر بھی آپ کہہ سکتے ہیں جا انی زیدن و عمر کیونکہ وہ صرف کس چیز کا فائدہ دیتا ہے جمع کا فائدہ دیتا ہے یعنی دونوں کو حکم میں جمع کر دیتا ہے یعنی آنے کا حکم جیسے زید کے لئے ثابت ہے اسی طرح عمر کے لئے بھی ثابت ہے تو چاہے دونوں اکٹھے آئے ہوں پھر بھی آپ کہہ سکتے ہیں لیکن فا جب آئے گی تو وہ فا کا ما قبل اور ما بعد اس میں ترتیب ہوگی جو فا سے ما قبل ہوگا وہ پہلے ہوگا جو فا کے بعد ہوگا وہ جانی زیدن فا عامرن تو زید ہے فا سے پہلے اور عمر ہے فا کے بعد تو ترتیب میں بھی اسی طرح ہوگا معلومہ زید پہلے آیا ہے اور عمر اس کے بعد سمہ میں بھی اسی طرح ہے جانی زیدن سمہ عامر تو یہ بھی ترتیب کا فائدہ دیتا ہے البتہ فرق یہ ہے کہ فا کے اندر ترتیب ہوتی ہے لیکن درمیان میں محلت نہیں ہوتی جانی زیدن فا عامرن اس کا معنی ہے زیدہ ہے اس کے پھر فوراں بات کون آگیا عمر آگیا جانی زیدن فا فا کے چیز کا فائدہ دیتی ہے آپ پڑھ چکے ہیں اصول فقہ وغیرہ میں کہ تاقیب معل وفل کسی چیز کا فائدہ دیتی ہے تاقیب معل وفل تاقیب ایک چیز کا دوسری کے پیچھے لانا یعنی ایک چیز دوسری کے بعد ہے یہاں پر بھی جانی زیدن فا عامرن یہ عمر کیا ہے زید کے بعد ہے اور تاقیب معل وفل وفل کا کیا معنی ہے سواد کے ساتھ وصل ملا ہونا یعنی زید کے آنے کے ساتھ ہی ملا ہوا ہے یعنی اس کے فوراں بات ہی ہے عمر کا آنا یعنی زید کے آتے ہی فوراں کون آگیا تھا عمر آگیا اور یہ فوراں کا یہ معنی نہ سمجھنا کہ ادھر زید داخل ہوا کمرے میں ساتھ ہی پیچھے فوراں عمر بھی داخل ہو گیا آپ کہیں اب آپ فائد استعمال کریں گے نہیں نہیں اگر فرق بھی ہے کچھ وقت بھی ہے زید ابھی آیا عمر آدھے پونے گھنٹے بعد آ گیا عمر آدھے پونے گھنٹے بعد آیا پھر بھی آپ فائد استعمال کر سکتے ہیں اس کا دارومدار عرف پر ہے کس پر ہے عرف عام لوگوں پر ہے یعنی عرف میں عام لوگوں میں اس کو زیادہ دیر سمجھا ہی نہیں جاتا تو موقع محل کے مطابق دیکھیں گے جہاں پر جتی دیر کو زیادہ نہ سمجھا جائے وہاں پر فائد استعمال کریں گے اور جہاں پر وقت کو زیادہ سمجھا جائے وہاں پر فا کے بجائے کیا استعمال کریں گے سممہ استعمال کریں گے سورہ سمجھ میں آگئے تو تو یہ عرف کے اعتبار سے ہے عرف میں جس کو تاخیر سمجھا جائے وہاں فا نہیں استعمال کریں گے بلکہ سممہ استعمال کریں گے اور جس جس کو عرف میں یعنی عام لوگوں میں جلدی سمجھا جائے وہاں سممہ کے بجائے فا استعمال کریں گے تو کہتے ہیں وَعَطْفُ النَّفْقِ يَقُونُ لِلْأَغْرَاضِ الَّتِي تُعَدِّيهَا أَحْرُفُ الْعَطْفِ اور عَطْفِ النَّفْق بَيْرِ يَقُونُ يَقُنْ غرضوں کے لیے ہوگا جن کو حروف عطف ادا کرتے ہیں وہ غرضیں جن کو کون ادا کرتے ہیں حروف عطف جس معنی کو ادا کرتے ہیں اس کے لیے عطف نفط کیا جائے گا یعنی حروف عاطفہ کو استعمال کیا جائے گا بعد بھی سمجھ میں آئی ہے نہیں عاطفہ نفط اسے کہتے ہیں یہ جو عطف کیا جاتا ہے خروف کے ذریعے اس کو کیا کہتے ہیں عطفے نفط کہتے ہیں جانی زیدن فعمرن یہ جو عطف کیا جا رہا ہے اس کو کیا کہتے ہیں عطفے نفط کہتے ہیں اور نفط کا کیا مانا ہے ترتیب یہ بھی بعض صورتوں میں کس چیز کا فائدہ دیتا ہے ترتیب کا جیسے فا ہے سمع ہے اسی طرح حطہ ہے تو یہ ترتیب کا فائدہ باستورتوں میں دیتے ہیں تو سارے کا نام ہی کیا رکھتی ہے عطفے نفت رکھ دیا گیا بھئی تو یہ کس لئے ہوگا کہتے ہیں لِلْاَغْرَاضِ اللَّتِ تُعَدِّيهَا أَحْرُفُ الْعَطْفِ یہ ان غرضوں کے لئے ہوگا جن کو حروف عطف عطا کرتے ہیں یعنی وہ غرض ہیں جو حروف عطف جس معنی کا فائدہ دیتے ہیں مثلا فا کس لئے آتی ہے تاقیب مال وصل کے لئے تو اگر آپ یہ اپنے کلام میں تاقیب مال وصل کو بیان کرنا چاہتے ہیں تو فا استعمال کیجئے سمہ آتا ہے تاقیب مال تراخی کے لئے تو اگر آپ اپنے کلام میں تاقیب مال تراخی کو بیان کرنا چاہتے ہیں یہ آپ کی غرض ہے تو اس کا فائدہ تو سمہ دیتا ہے تو آپ کو کیا استعمال کرنا پڑے گا سمہ استعمال کرنا پڑے گا یہ معنی ہے قد ترطیبی جیسے کہ ترطیب ہے معد تعقیب سات پیچھے لانے کے یعنی کہ ایک چیز دوسری کے عقب میں آئی ایک چیز دوسری کے پیچھے آئی فیل فائی کس کے اندر ہوگا یہ فا کے اندر ہوگا جعنی زیدن فا عمرن تو یہ معلوم ہوا کہ عمر جو ہے زید کے بعد آیا ہے و معد تراخی اور تراخی کے ساتھ ہوگا فی سمہ کس کے اندر تراخی یعنی تراخی کے ساتھ کچھ مؤخر ہوگا تو جہاں پر آپ فا استعمال کریں وہاں معلوم ہوا بعد والا بعد میں ہے لیکن فوراں ہی ہے درمیان میں محلت اور وقت نہیں ہے اور جہاں پر محلت ہے کچھ تاخیر ہے بعد والا ہے تو بعد میں لیکن کچھ تاخیر کے ساتھ ہے تو وہاں کیا استعمال کریں گے سمہ مثلا زید آیا اس کے فوراں بعد ہی کون آ گیا تھا عمر تو کہیں گے جہانی زیدن فا عمرون اور اگر زید کے تھوڑی دیر بعد جا کر تھی عمر آیا تو اب کچھ تاخیر ہو گئی ہے تو آپ فا نہیں استعمال کریں گے بلکہ کیا استعمال کریں گے سمہ تو یوں کہیں گے جہانی زیدن سمہ عمرون صورت سمجھ بھی آ رہی ہے اور یہ بھی میں نے بتایا جلدی کس کو کہیں گے اور تاخیر کس کو کہیں گے اس کا دار و مدار کس پر ہے اور اس پر ہے لوگوں پر ہے یعنی جس کو لوگ جلدی سمجھتے ہوں تو وہ جلدی ہوگا چاہے گھنٹا گزر گئے چاہے دو گھنٹے گزر گئے چاہے تین گھنٹے گزر گئے چاہے ایک دن گزر گیا پورا لیکن اگر اس کو جلدی سمجھا جاتا ہے تو وہاں پر کیا استعمال کریں گے فا اور اگر عام لوگوں میں اس کو کیا سمجھا جاتا ہے تاخیر سمجھا جاتا ہے تو وہاں پر سمہ استعمال کریں گے کا ترطیبی معد ترطیبی فیل فائی جیسے ترطیب ہے ترطیب کے ساتھ ترطیب کا کیا معنی ہے ایک چیز کو دوسری چیز کے پیچھے لانا اس کے عقب میں لانا فیل فائی یہ کس میں ہوگا فا میں ومعد تراخی فی سمہ اور تراخی یعنی تاخیر کے ساتھ ہوگا کس کے اندر سمہ میں یہ تھے اٹھے نسک کے کچھ فائدے بھئی والبدل یقون لزیادت تقریری والعیزاہی اور بدل جو ہوتا ہے وہ زیادت تقریر اور زیادت ایزاہ کے لئے ہوتا ہے یعنی زیادہ پختہ کرنے کے لئے تقریر کا معنی پکا کرنا تقریر کا معنی قررہ یقرر تقریراً ایک چیز کو پختہ کرنا پکا کرنا تو لزیادت تقریری والعیزاہی اے لزیادت العیزاہی زیادہ تقریر کے لئے زیادہ پختہ کرنے کے لئے اور زیادہ وضاحت کرنے کے لئے کس کو لاتے ہیں بدل کو بھئی دیکھئے جانی علی اخو کا میرے پاس علی آیا یعنی کہ آپ کا بھائی جانی علی اخو میرے پاس علی آیا آپ کا بھائی اب یہ اخو کا یہ بدل ہے علی کے اخو کا یہ کیا ہے بدل ہے علی سے اور یہ اسی علی کو زیادہ پکا کر رہے اور اس کی زیادہ وضاحت کر رہا ہے علی سے کون مراد مخاطب جو ہے اس کا بھائی ہے اخو کا آپ کا بھائی یہ لفت کیا کر رہے اسی علی کا لفت خود بھی واضح تھا پتہ چل گیا تھا کہ کون مراد ہے جب میں نے کہا جانی علی مخاطب کا بھائی مراد ہے لیکن اخو کا کہت اخو کا یہ لفت لاکر یہ بدل ہے اس کو لاکر میں نے اور زیادہ وضاحت کر دی سورت سمجھ میں آگئے تو فرق یہ ہے اچھے بیان وہ بھی وضاحت کے لیے آتا ہے اور بدل اس سے بھی زیادہ وضاحت ہوتی ہے لیکن فرق یہ ہے کہ اچھے بیان میں اچھے بیان میں مقصود جو ہوتا ہے وہ پہلا ہوتا ہے اور ماباد کو صرف وضاحت کے لیے لائے جاتا ہے یعنی معتوفن علی مقصود ہوتا ہے اور اچھے بیان کو کس لیے لاتے ہیں؟ وضاحت کے لیے جبکہ بدل کے اندر بدل مقصود ہوتا ہے اور جو ماقبل میں لائے یعنی مبدل من ہو وہ اس کو صرف تمہید کے طور پر لائے ہیں کس لیے؟ تمہید کے طور پر لائے ہیں شروع میں ویسے ذکر کر دیا اس کو بھئی بات سمجھ میں آئی؟ کیا فرق ہے اچھے بیان اور بدل میں؟ اچھے بیان میں اول مقصود ہوتا ہے اول کون ہے؟ ماتوفن علی اور ثانی کون ہے؟ اچھے بیان اور بدل میں اول کون ہے؟ مبدل من ہو مبدل من ہو جو پہلے ایسے مبدل من ہو کہتے ہیں اور دوسرا کیا ہے؟ بدل تو اچھے بیان اور ماتوفن علی ان دونوں میں سے ماتوفن علی مقصود ہوا کرتا ہے اور اچھے بیان کو کس لیے لاتے ہیں؟ یعنی دوسرے کو کس لیے لاتے ہیں پہلے کی وضاحت کے لیے جبکہ بدل اور مبدل من ہو میں سے مقصود ہی بدل ہوتا ہے دوسرا والا مقصود ہوتا ہے اور جو پہلا ہے یعنی مبدل من ہو اس کو صرف کسیے ذکر کیا جاتا ہے بطور تمہید کے طور پر ابتدا میں اس کو ویسے تمہید کے طور پر ذکر کرتے ہیں اور پھر فوراں ہی بدل آ جاتا ہے جو مقصود ہوتا ہے اور یہ بات تو ظاہر ہے ایک چیز کی پہلے تمہید باندھی جائے اور پھر اس کے ذکر کیا جائے تو زیادہ وضاحت حاصل ہوگی وہ چیز اور زیادہ پکی اور مضبوط ہو جائے گی بھئی پھر آپ نے یہ پڑھا ہے کہ بدل جو ہے وہ چار قسم پر ہے بھج نحکی کتابوں میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ بدل کتنے قسم پر چار ایک بدلالکل ہے ایک بدلالباز ہے ایک بدلالاجتعمال ہے اور ایک بدلالغلط ہے یہ کیا ہے بدلال کون سے بدل کی کتنے قسمیں ہیں چار نمبر ایک بدلالکل نمبر دو بدلالباز اور نمبر تین بدلالاجتعمال اور نمبر چار بدلالغلط بھئی تو بدلالکل کسے کہتے ہیں معنی آسان ہے جس میں بدل اور مبدل منہو دونوں ایک ہی ذات پر صادق آ رہے ہیں پوری طرح جیسے علی اور اخوکہ ابھی میں نے مثال ذکر کی علی سے کون مراد ہے وہی آپ کا بھائی اخوکہ سے بھی وہی علی مراد ہے اور علی سے بھی کیا مراد ہے اخوکہ آپ کا بھائی تو دونوں ایک ہی ذات پر صادق آ رہے ہیں تو اس کو کیا کہتے ہیں بدلالکل یعنی ثانی بھی اول کا کل ہی ہو ثانی بھی کیا ہو اول کا کل ہی ہو اور بدلالباز میں ثانی اول کا جز ہوگا ثانی کیا ہوگا اول کا جز ہوگا جانی القوم اکثرہو میرے پاس وہ لوگ آئے ان میں سے اکثر بھائی ان میں سے اکثر اب مثلا وہ قوم والے ہیں دس افراد دس افراد اور اکثر مثلا آٹھ افراد آگئے تو یہ آٹھ اس دس کا کل ہیں یا جز ہیں جز ہیں تو یہاں بدلالباز میں ثانی کیا ہوگا اول کا جز ہوگا اور بدلالاشتعمال میں جو ثانی ہوگا یعنی بدل وہ اول کا نہ کل ہوگا نہ جز ہوگا ہاں اس سے تعلق ہوگا ثانی کیا ہوگا اول کا نہ کل ہوگا نہ جز ہوگا بلکہ اس کے ساتھ تعلق ہوگا مثلا اس کی نح میں آپ نے مثال پڑھی ہے سولیبہ زیدن سوبہو چھینہ گیا زید کو سوبہو یعنی اس کے کپڑوں کو سولیبہ سین کے ساتھ سولیبہ چھینہ گیا کس کو زید کو سوبہو یعنی اس کے کپڑوں کو اب یہ سوبہو یہ بدلالاشتعمال ہے کس سے زید سے زید ہوا مبدل من ہو اور سوبہو کیا ہے بدلالاشتعمال اور بدلالاشتعمال کسے کہتے ہیں کہ ثانی یعنی سوبوہو یہ اول جو ہے کون ہے اول زید نہ اس کا کل ہے زید کے کپڑے یہ زید کا کل بھی نہیں اور نہ اس کا جز ہے اس کا جز بھی نہیں کیونکہ زید کی حقیقت تو کیا ہے ہیوان ناتق اس میں کوئی سوب داخل ہے کپڑا اس میں داخل ہے اس کی حقیقت میں تو لہذا معلوم ہوا یہ بدل القل بھی نہیں یہ بدل باز بھی نہیں بلکہ یہ کیا ہے بدل الاشتعمال ہے بھئی اور بدل الغلط وہ جس میں اول کو انسان نے ذکر کر دیا تھا غلطی سے تو غلطی کی وجہ سے ایک لفظ زبان پر آ گیا اگلے لفظ میں آپ اس کی تصحیح کر دیتے ہیں مثلا آپ مجھے کہنا چاہتے تھے کہ میرے پاس عمر آیا ہے آپ کیا کہنا چاہتے تھے عمر لیکن جلدی میں آپ کیا بیٹھے جیسے زید کا لفظ ادا کرتے ہی فوراں آپ کے ذہن میں آیا یہ میں نے کیا کہہ دیا اگلی لمحے میں آپ اس کی اصلاح کر کے صحیح لفظ عمر لے آتے ہیں اور یوں کہتے ہیں جانی زیدن عمرن زید کہتے ہی آپ کو احساس ہوا کہ میں تو غلط کہہ بیٹھا ہوں کہنا تھا جانی عمرن تو آپ تو یوں کہتے ہیں آپ نے یوں پھر گویا کہا جانی زیدن عمرن تو آپ نے فوراں ہی اس کی اصلاح کر دی دوسرے لفظ کو لے آئے تو یہ زیدن یہ آپ غلطی کی وجہ سے کہہ بیٹھے تھے تو یہ غلطی سبب بنی بدل کے لانے کا آپ سے کیا ہوئی غلطی تو اسی وجہ سے آپ عمر جو صحیح لفظہ لے کر آئے اسی لئے اس کو بدل الغلط کہتے ہیں کیا کہتے ہیں غلط یعنی یہ غلط نہیں ہوتا یہ معنی نہیں ہاں غلطی اس کے لانے کا سبب بن گئی زبان سے کیا ہو گئی غلطی ہو گئی تو اس لئے آپ غلطی سے زید کہہ بیٹھے تھے تو فوراں پھر آپ نے عمر کہا تو غلطی اس عمر کے لفظ کے لانے کا سبب بنی ہے اس لئے اس کو کہہ کہتے ہیں بدل الغلط کہتے ہیں اور یاد ہے یہ یہاں بدل الغلط کو ذکر نہیں کریں گے بدل القل کو بھی ذکر کریں گے بدل البعض کو بھی بدل الاشتعمال کو بھی لیکن بدل الغلط کو ذکر نہیں کریں گے کیونکہ بات چل رہی ہے فصاحت کی اور فصاحت کے اندر غلطی کی گنجائش نہیں ہے بھئی سورت سمجھ میں آگئی تو یہ بدل الغلط فصاحت میں سے نہیں ہے بھئی خارج ہے تو کہتے ہیں وَالْبَدَلُ يَقُونُ لِزْيَادَةِ التَّقْرِيرِ وَالْإِزَاحِ اور بدل جو ہوگا وہ زیادہ تفقہ کرنے کے لیے زیادہ پختہ کرنے کے لیے وَالْإِزَاحِ اور زیادہ وضاحت کرنے کے لیے ہوگا کیونکہ مبدل میہوں کو کیوں ذکر کیا جاتا ہے تمہید کے طور پر اور بدل تو کیا ہوتا ہے مقصود ہوتا ہے تو جب تمہید کے بعد ایک ہی ذکر ہوگی تو ظاہر سی بات ہے کیا ہوگی زیادہ وضاحت ہوگی زیادہ وہ چیز پکی ہو جائے گی نحو مثال کے طور پر قادیمہ بنی علی قادیمہ بنی آیا میرا بیٹا علی کون علی میرا بیٹا علی آیا تو یہ ابنی یہ متقلم کا جو بیٹا ہے اور علی اور علی اگلا جو بدل ہے تو مبدل منہو کیا ہے ابنی میرا بیٹا اور علی کیا ہے بدل ہے تو یہ دیکھئے علی ابن کا کل ہے جو اس کا بیٹا ہے اسی کا نام کیا ہے علی ہے تو یہ بدلالکل ہوا نحو قادیمہ بنی علی فی بدلالکل جیسے کہ آیا میرا بیٹا علی یہ کس میں کہیں گے بدلالکل میں وَسَافَرَ الْجُنْدُ اَغْلَبُهُ فِي بَدَلِ الْبَعْضِ اور یوں کہیں گے سفر کیا سفر پر نکلا الْجُنْدُ جند کہتے ہیں لشکر کو اَغْلَبُهُ اَعْاكْسَرُهُ سفر پر نکلا لشکر اَغْلَبُهُ یعنی اس کا اکثر حصہ مثلا لشکر تھا دس ہزار کا تو اس کا اکثر کیا ہو جائے گا سات ہزار آٹھ ہزار جتنا بھی کہہ لیں تو یہ سات ہزار ہو یا آٹھ ہزار یہ اس دس ہزار کا کل ہے یا جز ہے جز ہے تو اس لئے اس کو بدل الْبَعْض کہتے ہیں کہ یہ اس کا بَعْض ہے بھئی تو سَافَرَ الْجُنْدُ اَغْلَبُهُ تو الْجُنْدُ ہوا مُبْدَل مِنْهُ اور اغْلَبُهُ کیا ہوا بدل وَسَافَرَ الْجُنْدُ اَغْلَبُهُ فِي بَدَلِ الْبَعْضِ اور سفر کیا اس لشکر نے یعنی اس کے اکثر حصے نے یہ کس میں کہیں گے بدل الْبَعْضِ وَنَفَعَنِ الْاُسْتَازُ عِلْمُهُ نَفَدِيَ نَفَعَنِي نَفَدِيَ مُجھے الْاُسْتَازُ استاد نَي عِلْمُهُ یعنی اس کے علم نَفَدِيَ مُجھے استاد نَي یعنی اس کے علم اب الْاستاز ہے بدل ہے اور یہ استاد کا علم یہ نہ استاد کا قل ہے نہ اس کا جز ہے ہاں علم کا اس سے تعلق ہے علم کا کیا ہے اس سے تعلق ہے تو یہ کیا ہوگا بدل الْاستَمَالِ نَفَعَنِي الْاستازُ عِلْمُهُ نَفَدِيَ مُجھے استاد نے یعنی اس کے علم نے فِي بَدَلِ الْاستِمَالِ یہ کس میں کہیں گے بدل الْاستِمَالِ میں بھئی اگلے سال آپ مختصر المعانی پڑھیں گے بھئی اس میں علامت افتازانی بدل الْاستِمَالِ کی بڑی پیاری تعریف لکھتے ہیں بھئی بڑی پیاری تعریف انہوں نے تو کیا تعریف کی عام نحض کی کتابوں میں کیا لکھتے ہیں بدل الْاستِمَالِ وہ ہے جو مُبدل منہو کا کل بھی نہ ہو اور اس کا جز بھی نہ ہو ہاں اس کے ساتھ تعلق ہو اس کا یہ ہے بدل الْاستِمَالِ وہاں علامت افتازانی بیان کرتے ہیں کہ بدل الْاستِمَالِ وہ ہے بدل الْاستِمَالِ وہ ہے جہاں مُبدل منہو کون پہلے آتا ہے مُبدل منہو اس کی بات کروں گا بدل الْاستِمَالِ وہ ہے جہاں مُبدل منہو فیل کا محل نہیں ہوتا بلکہ ذہن منتظر رہتا ہے کوئی اور لفظ آئے جو اس فیل کو قبول کرے توجہ ہے بدل الْاستِمَالِ مُبدل منہو جو ہوتا ہے یعنی جو پہلے آتا ہے وہ فیل کا محل نہیں ہوتا بلکہ ذہن منتظر رہتا ہے کوئی اور لفظ آنا چاہیے جو اس فیل کو کیا کر لے قبول کر لے دیکھو مثال سے وضاحت ہوگی بدل الْاستِمَالِ کی مثال کیا ہے سُولِبَ زَيْدُن سَوْبُهُ سُولِبَ زَيْدُن سَوْبُهُ چھینہ گیا زید کو اب بھئی زید کو زید سے کوئی چھین سکتا ہے مجھے بتائیے زید کو زید کی اپنی ذا زید سے آپ اس کی کتاب چھین سکتے ہیں اس کی سائیکل چھین سکتے ہیں لیکن خود اس کو تو نہیں چھین سکتے لیکن آیا کیا سُولِبَ زَيْدُن چھینہ گیا زید کو تو دیکھو سُولِبَ ہے فیل اور زید کیا ہے مُبدل مِنْهُ اور آگے سَوْبُهُ کیا آئے گا بدل تو جب صرف کہا جا سُولِبَ زَيْدُن مُبدل مِنْهُ اس سُولِبَ فیل کو قبول ہی نہیں کر رہا زید کو تو زید سے چھینہ ہی نہیں جا سکتا بھئی تو ذہن ابھی بھی منتظر ہے کہ کیا مانا زید کو چھینہ گیا کوئی اور لفظ آنا چاہیے جو کیا کرے اس چھیننے والے فیل کو قبول کرے اور پھر آگے سَوْبُهُ بھو کا لفظ آتا ہے اور وہ پھر بتلاتا ہے کہ یہ چھینہ کس چیز کو کیا ہے اس کے کپڑوں کو چھینہ گیا ہے بھئی بات سمجھ میں آئی تو بدل الاجتعمال کسے کہتے ہیں کہ جہاں مُبدل مِنْهُ وہ فیل کا محل نہ ہو یعنی وہ فیل کو قبول نہیں کر رہا ذہن ابھی بھی منتظر ہوتا ہے آگے کوئی لفظ آنا چاہیے جو کیا کرے فیل کو قبول کرے جیسے یہاں سُلِبَا کا فیل ذکر کیا گیا تھا زید کا لفظ سُلِبَا کے فیل کو قبول نہیں کر رہا ذہن ابھی بھی منتظر تھا آگے کوئی لفظ آنا چاہیے کہ اس فیل کو کیا کر لے قبول کر لے اور بات ٹھیک ہو جائے یا جیسے اوپر والی مثال ہے کتاب میں نَفَعَنِ الْاُسْتَازُ عِلْمُهُ نَفَد یا مجھے استاد نے اب کسی کی ذات من حیث الزات کسی کو نفع نہیں دے سکتی کسی کی ذات من حیث الزات کسی کو نفع نہیں تو استاد کی ذات من حیث الزات آپ کو کوئی نفع نہیں دے سکتی ہاں استاد کا کوئی وصف ہے کوئی فیل ہے وہ آپ کو کیا کر سکتا ہے نفع دے سکتا ہے یہ جیسے سونا ہے سونا جب تک آپ کے پاس ہے آپ کو وہ ذرہ بھی نفع نہیں دے گا ہاں جب آپ اس کو بیچیں گے تو اس کی جو قیمت ہے وہ آپ کیا کرے گی آپ کو نفع دے گی تو کسی چیز کی ذات میں ہر اس و ذات کسی کو نفع نہیں دیتی بلکہ اس کو کوئی وسط وغیرہ ہوتا ہے جو انسان کو نفع دیتا ہے تو یہاں بھی جب کہا گیا نفع عنیل استاذ فائدہ دیا مجھے استاذ نے نفع دیا استاذ نے تو یہ الاستاذ مبدل منہو یہ نفع دینے کے فعل کو قبول نہیں کر رہا ذہن ابھی بھی منتظر ہے آگے کوئی لفظ آنا چاہیے جو اس فعل کو کیا کرے قبول کرے اور آگے فعل وہ کیا لفظہ ہے معلومہ کسی چیز نے نفع دیا استاذ کے علم نے بہت سب کو سمجھ میں آگئے یہ معنی ہے وَنَّفَعَنِ الْاُسْتَاذُ عِلْمُهُ فِي بَدَلِ الْاشْتِمَالِ یہ کس میں کہیں گے بدل الاشتعمال میں اچھا اب آپ کو بھئی بدل کی سارے کس میں پتا چل گئیں ایک ہے بدل الکل ایک ہے بدل البعث ایک ہے بدل الاشتعمال اور ایک بدل الگلط بھی ہے لیکن اس کی فصاحت میں گنجائش نہیں ہے بھئی ہاں نح میں اس کو ذکر کرتے ہیں کہ بارالل ایک چیز ہے آپ کو اس کا علم ہونا چاہیے بھئی اچھا اب آپ مجھے بتائیے بھئی کہ یہ کون سا بدل ہے جانی زیدن اخو کا آیا میرے پاس زید آپ کا بھائی تو یہ اخو کا یہ کیا ہے زید کا کل ہے تو یہ کیا ہوا بدل الکل اچھا اور مجھے بتائیے مسئلہ جانی زیدن اخوہو جانی زیدن اخوہو یہ کون سا بدل ہے جے بدل الکل ہے جانی زیدن اخوہو آیا میرے پاس زید اس کا بھائی یاد دیکھیں یہ بدل الغلط ہے یہ کیا ہے کیوں بھئی دیکھیں کیا ہے مبدل منہو کیا ہے زید اور بدل کیا ہے اخوہو اس کا بھائی یعنی زید کا بھائی اب آپ مجھے یہ بتائیے زید کا بھائی زید کا کل ہے کل نہیں وہ تو الگ ہے زید کا جز ہے وہ زید کا بھائی وہ اس کا جز بھی نہیں ہے سمجھ میں آیا بھائی تو یہ کیا بنائیں گے اس کو بدل الغلط بدل الغلط بنائیں گے بدل الاشتعمال بھی نہیں بنا سکتے کیوں نہیں بنا سکتے کیونکہ بدل الاشتعمال میں تو مبدل منہو فعل کو قبول ہی نہیں کرتا سولیبہ زیدن زید کو چھینہ گیا زید میں تو چھینہ ہی نہیں جا سکتا اور یہاں پر ہے جا انی زیدن اخوہو جا انی زیدن زیدن جا کے فعل کو قبول کر رہا ہے یا نہیں کر رہا زید آ سکتا ہے یا نہیں آ سکتا زید تو آ سکتا ہے وہ تو فعل کو قبول کر رہا ہے لہذا یہ بدل الاشتعمال بھی نہیں بلکہ یہ کیا ہے بدل الغلط آپ کہنا یہ چاہتے تھے کہ آپ کے پاس زید کا بھائی آیا ہے غلطی سے زید کہہ بیٹھے تھے پھر فوراں ہی اگلے ہی لفظ میں اس کی اصلاح کر دی کہ زید نہیں آیا بلکہ کون آیا ہے اس کا بھائی آیا ہے جا انی زیدن اخوہو تو یہ مثال ہے بدل الغلط کی بھائی بات سمجھ میں آگئے سب کو اچھی طرح چلیے بات بھائی حادہو المرام اللہ علم بحقیقت ترکا لام بھائی آیا ہے